خاص خاص خبر وزیر داخلہ امید شاہ نے ریاست کی مجموعی حفاظتی صورتحال کو جائزو لیو تے حفاظتی دستان حکم دیتو ہے جہاں ملیٹینٹاں خلاف سخت کاروائی کی جائے ریاست جمع کشمیر میں چار بک بک سڑک حادثہ گا نتیجہ میں تیرہ افراد حلاق تے گیارہ دوجہ زخمی ہو گیایں گورنر ستیا پال ملک نے شوپیاں حادثہ میں جانگوان علا نال اظہار حمدردی کیو نال ایکس گریشیا کو اعلان کیو تے آج رامگر سیکٹر میں چملیال ملے روایتی جوشو خروش نال منایو گیو خبرانگی تفصیل نال پہلا محمد امین انجم مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے آج سنگر میں ایک میٹنگ کے دوران ریاست کی مجموعی حفاظتی صورتحال کو جائزو لیو مرکزی وزیر داخلہ ریاست کا دو روزہ دورہ ورین انہانے ریاست کی مجموعی حفاظتی صورتحال کو جائزو لین تیم بعد اس گلور خصوصی زور دے تو جہ ریاست میں آمن کو ماحول پیدا کی ہو جائے تہ دیست گردی کا واقعات ورحوک لائی جائے میٹنگ میں گورنر سطح پال ملک ان کا صلاح کارت ہے داخلی امور کا انچارج کے ویجے کمار چیف سیکریٹری بی وی آر صبرامنیم شمالی کمارنگ کا کمانڈر لیفٹنینڈ جنرل رنبیر سنگ ڈی جی پی دل باگ سنگ باگ باگ خفیہ ایجنسیاں کا سربراہ لالے نیم فوجی دستان کا سربراہ وی موجود تھا اس دن پہلا وزیر داخلہ نے جمہو کشمیر پولیس کا شہید انسپیکٹر ارشاد احمد خان کا کمبانال ملقات کی شہید انسپیکٹر بارہ جوننا انت ناغمہ ایک ملیٹنٹ حملہ کا نتیجہ ماہ شہید ہو گیا تھا وی ملیٹنٹ حملہ ماہ زکنی ہو گیا تھا جس دن بعد علاج گے دوران زکمہ کی تاب نلاتا ہوا ایم ساتھ پتال دلی مدام توڑ بیٹھا اس حملہ ماہ سی ارپی ایف کا پانچ جوانوی شہید ہو گیا تھا یہ حملوں نے مفوجی دستان کی گشتی پارٹی نہ نشانو بناتا ہوا کی ہو گیا تھو جناب شاہ نے پنچائیت نمائندہ نالوی ملاقات کی جراج پیشلے برے منتخضب کیا گیا تھا قابل ذکر ہے جو وزیری داخلہ داخلہ وزارت کو قلمدان سبالن تے بعد ریاست کا اپنا پہلا دورا گے دوران کال سری نگر پوجا انہانی کال امنات یاترہ کا سلسلہ مکیا گیا حفاظی انتظامات کو بھی جائز ہو لی ہو یہ یاترہ یکم جولائیتیں شروع ہو رہی ہے وزیری محصوف نے نرندر مودی سرکار گی طرفوں دوہزر پندرہ ماہ ریاست نہ دیتا گیا اسی کروڑ روپیان کا وزیری آدم ترکیات پیکج سمیت و ترکیاتی کمہ کو جائز ہو لی ہو مرکزی وزیری داخلہ امید شاہ نے آج حفاظتی دستان ورزور پائیو جے وے ریاست جمع کشمیر ماہ دیشت گردی بارے سفر برداشت کو مظاہر ہو کریں تے ریاست ماہ ٹیرر فنڈنگ کے خلاف سخت کاروائی کریں انہوں نے یہ حداجات ایک سلامتی جائزہ میٹنگ دوران دیتی ہیں ریاستی چیف سیکریٹری بی بی آر سبرا منیم نے خبری نمائندہ نا دسیو ہے جے وزیری داخلہ گا دو روزہ دورا گو ذکر کیو تے کیو جے انہوں نے ریاست ماہ ملکنٹ سرگرمیاں پر کابو پاند واسطے کیو جناب سبرا منیم نے کیو ہے جے وزیری داخلہ نے ملکنٹسی کو مقابلو کرن واسطے جمع کشمیر پولیس کی تاریف کی نیشنل کانفرنس کا لیڈر عمر عبداللہ نے آج کیو ہے جے وزیری داخلہ امید شاگو جمع کشمیر دوروں مرکز گی مدد کرے گو جیواریاست گی زمینی سطح گی صورتحال بیرتر طریقہ نال سمجھ سکے انہوں نے یہ آگل ایک ٹویٹ کے ذریعے کیو وزیری آدم نے اندر موڈی نے آج اپنا جاپان کا ہم عوضہ شنزو ایبے نال ملاقات کی میٹنگ دوران خطاب کرتا ہما جناب موڈی نے جناب شنزو ایبے کو شکری عوضہ کیو جی جاپان گی حکومت نے بھارتی وفد گرم جوشی نال استقبال کیو جناب موڈی نے کیو ہے جی جناب ایبے پہلا دوست تھا جنا نے پالیمانی چناوما انگی پارٹی گی جت ور مبارک بات دیتی بعد ماہ اخباری نمائدہ نالگل کرتا ماہ خارجہ سیکٹری ویجے گوکھلے نکیو جی بھارتی جاپان نے دوہاں ملکہ مشکار دوستی بدھان ورزا مدی ظاہر کی ہے انہوں نے کیو ہے جی دوہاں لیڈرہ نے بھارت جاپان تعلقات کا بک بک پہلوں ور تو بادلہ خیال کیو جمع صوبہ ماہ آج چار بک بک سڑکہ حادثہ ماہ تیرہ افراد حلاق تے یارہ دوجہ زکمی ہو گئے ہیں تاریخی مغل روڈ ور یارہ افراد حلاق تے ساتھ دوجہ اس ویلے زکمی ہو گیا جاتے گڑی سڑکتیں روڑ گئے ڈنگی کھائی ماں جاپے ہی زکمیاں بچوں کوجیک کی حالت تشویش ناک دسی جا رہی ہے خبر لبی ہے جے ایک مسافر ٹیمپو جیڑو جے پونچتیں شپئی اندر جا رہی ہو تھو پیر کی گلی کا لال گلام علاقہ ماہ سڑکتوں کھس گئے ڈنگی کھائی ماں جاپے ہو حادثاتیں فوراں بعد بچاو کا اروائی کا نتیجہ ماں زکمی افرادنا شپئی اندر جای ہو گیا جتوں شے افرادنا سیرنگر ٹور دیتو گیا ایک دوجہ حادثہ ماں زلہ ادھو پور ماں دو افراد اس ویلے احلاق ہو گیا جد چنینی کا گران چھپڑی ماں گریفو کا ایک ٹپر گی ڈیو نال ٹکر ہو گئی زلہ ریاسی ماں وی ایک سڑک حادثوں پیش آئی ہوتا ہے سلال کا سی ایر پی ایف کیمپ گن نیڑے ایک ٹپ پر سڑکتیں ٹائے گئے کھائی ماں جاپے ہو اس حادثہ کا نتیجہ ماں دو زکمی ہونالا پائی جی ایم سی جمعو ٹوریا گیا ہیں ان دو ہاں زکمیاں کی حالت تشویش ناکدہ سے جا رہی ہے ایک دو جہا حادثہ ماں جمعو پونچھ شہرہ ور نشہرہ پل ور ایک کار سڑکتیں کھسک گئے کھائی ماں جاپے ہی جس کا نتیجہ ماں دو افراد شدید اور زکمی ہو گیا یہاں کار جمعو تیرا جوری جا رہی تھی زکمی افراد نہ سب زلہ سپتال نشہرہ لے جائے ہو گئے ہوئے جمعو کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کا سطر جی ایم بیر نے مغل روڈ بر یارہ قیمتی جاننا کا زیان ور دکھوں کو اظہار کیو تے سوگوار کمپا نال ہمدردی کو اظہار کیو ہے اپنا ایک بیان ماں انہاں نے اس واقعہ نہ ایک دردناک واقعوں قرار دیتو یہ خبر تم ریڈیو کشمیر جمعو تے سن رہے ہیں مزید خبرانال عبیدو رحمان گورنر ستیپال ملک نے زلہ شوپیاں ماں پیش آیا سڑھ خادثہ ور دکھوں اظہار کیو ہے تے متوفیاں گا نزدیکی وارسہ نا پانچ پانچ لکھ روپیہ گی ایکس گریشیاں دینوں اعلان کیو ہے انہاں نے زخمیاں گا جلد سیتیا بہونگی بھی دعا کی وادی کشمیر کا کلگام زلہ ماں آج کے دماغہ کا نتیجہ ماں ایک شخص خلاق تے دو دوجہ زخمی ہو گیا ہے یہ دماغہ کو زلہ کا چدر گرام پیش آئے ہو جتے ترے افراد زخمی ہو گیا تھا اسی طرح ہسپتال ملاج کے دوران ایک شخص زخمہ گئی تاب نہ لاتا مدام توڑ بیٹھو متوفی کی شناخت نظیر احمد کا توڑ کی گئی ہے دوجہ دو افراد زیر علاج ہیں اس سلسلہ میں معاملہ کی تحقیقات کی جاری ہے وزیراعظم نرندر موڈی اس اتارے اپنا مہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے دوران لوکان اپنا خیالات سانجا کریں گا دوجہ بار وزیراعظم بنن تیبات جناب موڈی کو یہ پہلو من کی بات پروگرام ویہ گو اطلاعات و نشریات گا وزیر پرکاش جاویڈکر نے لوکان اپیل کی ہے جب وزیراعظم نرندر موڈی کو من کی بات پروگرام سنیں نالے دونجہ نمی ایسو کرن وستہ حوصلہ فضائی کریں ایک بسری سنیاں ماں جناب جاویڈکر نے کی ہو جیو ایک نمائی پروگرام ہے جس کو مقصد ملک سازی علی پاس سے لوکان کی حصے داری یقینی بنانو ہے زلا ڈوڈا ماں ایس ایس بی کھلینی نے ٹرومہ ہسپتال کھلینی کا تعامل نال بانگ تباہ کرن واسطہ ایک موہم شروع کی ہے اس موہم کی قیادت ایسسٹنٹ کمانڈنٹ جگدی شیرام بٹ نے ایس ایس بی کا جوانہ طالب علمہ تک گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول کھلینی کا ٹیچران کے حمراہ کی یا خصوصی موہم زلا ڈوڈا کا ٹرومہ ہسپتال گیا اسے پاس ہے بڑا لاکہ اور پھیلی پانگ گئی کھیتی کے خلاف چلائی گئی اس موکہ اور ایسسٹنٹ کمانڈنٹ نے کیوں جہے زلا ڈوڈا تھے یا بی دت سیروں ختم ہوں تک مہم جاری رہ گی انہ نے اس طرح کیوں اس پلیکس میں ہم چھوٹے چھوٹے کارے گرام سیوک ایکشن جیسے کارے کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اس سے جاگرد کرتے رہتے ہیں ہسپل میں آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کبھی بیچ بیچ میں ہمارے جوان جوان میڈیشن لکے لے آتے رہتے ہیں تو یہاں آئے دن دیکھا ہم نے کہ لوگ یہاں بھنگ کی بہت بڑی کھیتی تھی اس کو آج ہم نے ٹوشٹ آئے کیا تو یہاں پہ بھنگ کا استعمال کرتے تھے تو آج ہم نے اس سے موٹی دلائی یہاں کے زلا راجوری کی تمام تریسو بارہ پنچائتہ ماں آج بیک ٹو ویلیج یعنی واپس گراندر نامی پروگرام احتتام پذیر ہو گئے ہو آب کاری محکمہ گا ڈیپٹی کمیشنر عمر جیت سنگھ نے پنچائت ماں باکھ باکھ ترکیاتی کا ماں گو افتتاح کرتا ماں مقامی لوگ کا نلگال بات کی اس موقع بر والی وال مقابلہ گو انقاد بھی کیو گئے ہو آل انڈیا ریڈیو گا خبران گا شعبہ نلگال کرتا ماں آب کاری محکمہ گا ڈیپٹی کمیشنر نے اس طرح کیو آمدری ٹیکس میکمہ آج ریاست کا سابق وزیر حضانہ تے نیشنل کانفرنس کا سینئر لیڈر عبدالرحیم راتھر کا پوت خلال راتھر کی جائے داداں ور چھاپا ماریا یہ چھاپا مبینہ طور ور کرزہ تے ٹیکس تے بچن کا ذریعہ کا سلسلہ مقادمہ کے متعلق تھا ذریعہ نے دسیو ہے جے مبینہ طور ور غیر واجب طریقہ نل لیا گیا کرزہ گو یوں مقادمہ جمہ کشمیر بینک نل منسلک ہے زیلا سامبہ کا رامگڑ سیکٹر میں آج بابا چملیال سالانہ میلہ کو انقاد کیو گئے اس موقع ورزیلا ترکیاتی کمیشنر سامبہ نے سٹی ایم ویجے پورگے خمرہ بابا دلیب سنگ منحاس کا پویتر مزار ور چادر چاڑی اس موقع ورزیلا ترکیاتی کمیشنر سامبہ نے اس طرح کیو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت محول یہاں پر بنا ہوا ہے اور اب تک کہ جو آکڑے میرے پاس ہیں اس کے حساب سے دو لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پر درشن کر کے جا چکے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آج جو یہ آخری دن ہے اس میلے کا اس میں سبھی لوگ درشن کرنے کے بعد ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی اچھا رہے گا آج سویر تین ریاست تین بیرونی ریاست تین آن آلہ اقیدت مندہ نے مزار ور حاضری دیتی مارا سامبالا نمائندہ ستپال شرمہ نے کچھ ایک اقیدت مندہ نالگالبات کی جن نے اس طرح دسے ہو ملہ جون مینے کے چوتھے برسپتی کو ہر سال ہوتا ہے اس دفعہ بھی ملہ بڑا دھوم دام سے چل رہا ہے ہمارا ملہ تو دو جون سے جہاں چل رہا ہے ہم چھدالوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں بابا کا اور بابا کا شیر بات پرابت تین آخر ماہ خاص خاص خبر ایک بار پھر وزیر داخلہ آمیت شاہ نے ریاست کی مجموعی حفاظ سے صورتحال کو جائز ہو لیو تو حفاظ سے دستانا حکم دیتو جی ملیٹنٹاں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ریاست جمع کشمیر ماہ چار باگ باگ سٹھ کا حادثہ کا نتیجہ ماہ تیرہ افراد حلاق تیرہ دو جہا زخمی ہو گئے ہیں گورنر ستہ پال ملک نے شپئیہ حادثہ ماہ جان گوان علا نال ازار حمدردی کیو نالی ایکس گریشے کو اعلان کیو تے آج جرام گرد سیکٹر ماہ چملیال میلو روائیتی جوشو خروشنال منائی ہو گئو اس کے نالی گوجری ماہ خبرانگو یو بلیٹنٹ ختم ہوئو